دوستو جب آپ رات کو آسمان کی تیار تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں پروکسما سنٹوری ہمارے سولر سسٹم کا سب سے قریبی سٹار ہے یہ ہماری سپین سے چار لائٹی ایر دور ہے اس کے پاس سپین سے سب سے قریبی سٹار روز ون ٹو ایٹ ہے یہ ایک ریٹ واف سٹار ہے یہ سٹار ہماری سپین سے دس لائٹی ایر دور ہے اس کے گرد ایک سیارہ روز ون ٹو ایٹ پی اورپٹ کرتا ہے سائنس آن کو کہنا ہے کہ سیارے کی پہنسی چیزیں ہماری سپین جیسی ہیں اور اس کا ٹمپریچر مائنس سسٹی ڈگری سے لے کر اکیس ڈگری سینٹی گریر تک ہے اس کا ماس ہماری سپین کے ماس سے چوبیس کنہ اور ٹائی میٹر دس کنہ زیادہ ہے اس کے علاوہ اس کی سرفیس سپین کے سرفیس سے پارہ پرسن زیادہ ہے زمین کی طرح یہ سیارہ اپنے سٹار کے ہیبیڈے بز ان میں آتا ہے سائنس آن کو خیال ہے کہ سیارے پر سپین کی طرح پہار موجود ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ لگایا جا سکا کہ سیارے پر پانی ہے یا نہیں اس سیارے کا ماس سورج کے ماس سے سیمٹی پرسن کم ہے اس کی سطح کا ٹمپریچر سو ڈگری ہے جس کی وجہ سے یہ سورج کی نسبت کم انرجی خارج کرتا ہے اسی وجہ سے اس طرح کے سٹار کی عمر سورج کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں سورج سے پارہ لائٹی ایٹور جی جے ٹو سیونٹھری سٹار کی طرف یہ سبین کے قریب ملنے والا سب سے بڑا سولر سسٹم ہے لیکن اس کے سٹار کا سائز سپین کے سٹار یعنی سورج سے پچیس پرسن کم ہے اگر ریڈیس کی بات کی جائے تو اس کا ریڈیس سورج کے ریڈیس سے تین پرسن کم ہے اس سٹار کو چار سیارے اورپیٹ کرتے ہیں جن میں سے دو سیارے ایسے ہیں جنہوں نے سائنس آن کو حیران کیا ہوا ہے ان میں سے ایک سیارہ لائٹن بی اس کو سائنس آن سپر ارتھ کہتے ہیں اس کا مال سپین کے مال سے 2.8% زیادہ ہے یہ بھی ہماری سپین کی طرح اپنے سٹار کے ہیپیڈے بیزون میں آتا ہے اس سیارے کی گریوٹی انسانوں کے رہنے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے یہ سیارہ اپنے سٹار سے اتنی ہی لائٹ رسیو کرتا ہے جتنی لائٹ ہماری سپین سورج سے کرتی ہے ہیپیڈے بیزون ہونے کی وجہ سے اس کا ایٹموسفیر بلکل سپین کے ایٹموسفیر جیسا ہے جس کی وجہ سے سائنس آن اس کو ہمارا دوسرا گھر بھی کہتے ہیں یہاں آ کر ہم رہے بھی سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے دوسرے سیارے لائٹن سی کی اس کا مال سپین کے مال جتنا ہے اور یہ اپنے سٹار سے بھی بہت قریب ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے سٹار کے کٹ ایک چکر چار تیروں میں کپریٹ کرتا ہے اپنے سٹار کے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر پہت زیادہ ہے کہ ہماری سپین کے نزدیک اس طرح کے سیارے موجود ہو سکتے ہیں ان دونوں سیاروں کے پاس موجود باقی دو سیاروں کو 2019 میں ڈسکور کیا کیا تھا یہ دونوں سیارے اپنے سٹار سے بہت زیادہ دور ہیں اتنے دور ہونے کی وجہ سے اپنے سٹار کے کرد ایک اوربٹ 528 دنوں میں پورا کرتے ہیں سائنسان کو کہنا ہے کہ یہ دونوں سیارے اپنے سٹار کے ہیبری بز ان کے آخری کنارے پر موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر آکسیجن کے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں لیکن فیلال اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اب بات کرتے ہیں یہ گیس رنگ سٹار کو بہت خوبصورت بناتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں اس کا سائز ایک اسٹرنومی کا یونٹ یعنی 15 کروڑ کلومیٹر ہے جو کہ بہت بڑا سائز ہے اگر آپ اس دسکو گوڑ سے دیکھیں تو یہ باز کی آنکھ ہی طرح نظر آتی ہے جس کے سینٹر میں یہ سٹار چمک رہا ہے جس کو دیکھ کر سارے سائنس دان حیران ہو گئے تھے اس میں ایک سیارہ بھی موجود ہے جو اس سٹار کو اورپٹ کرتا ہے اس سیارے کا نام ڈیگن ہے اس کے راوہ وہاں پر اب تک کوئی بھی سیارہ نہیں دیکھا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ کیس دسک ہے جس میں بہت سارے ایسٹرنومیٹ موجود ہیں اس سٹار سے 0.9 لائٹ یا تور دوسرا سٹار فارملوٹ بھی ہے یہ ایک اورنج 12 سٹار ہے جس کا ماس ہمارے سورج سے 70% کم ہے اور اس کا ریڈیس بھی سورج سے 63% کم ہے اس کی ستا کا ٹمپریچر 4400 ڈگری ہے لیکن آپ یہ جان کے حیران ہو گئے کہ یہ سٹار ہمارے سورج سے 5% زیادہ چمک دار ہے 2019 میں سائنس آنوں نے یہ کنفرم کیا سٹار کی پاتھ کرتے ہیں جس کا نام فارملوٹ سی ہے یہ ایک ریڈ ڈواف سٹار ہے اس کی ستا کا ٹمپریچر 2900 ڈگری ہے یہ فارملوٹ کے گرد اپنا ایک چکر دو کروڑ سالوں میں پورا کرتا ہے اسٹار کے گرد سائنس آنوں کو کوئی سیارہ نہیں ملا لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے گرد 10 ایسٹرنومی کا یونر تک پھیلی ایک ڈسک مجود ہے جو اسے بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہے اب یہاں سے چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف جس بھی ان سے 49 لائٹ یا تور ہے یہ ایک ریڈ اپنا بہت سارا کھیا رکھیں اللہ حافظ موسیقی